الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوصب اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن رہ گیا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا نیا سال سولر کیلنڈر کے مطابق جو نیا سال ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور سال اور مہینے تو آتے جاتے رہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری حالت کتنی پہلے سے بہتر ہوئی ہے کتنی ہم آگے بڑھے اپنی اخلاق کردار دین اپنی آخرت کی تیاری میں کیونکہ ہر آنے والا وقت ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ اب اپنی آخرت کی طرف جا رہے ہیں اور وقت کا پتا بھی نہیں چلتا کہ انسان کس وقت اپنے انڈ تک پہن جاتا ہے ہمارے لئے الحمدللہ اب سب ہم نماز پڑھنے والے تو بن گئے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم سب قرآن کریم کے کلاسز میں بھی ہو گئے اور وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں یہ بھی شعور آ گیا اصل ہمارا جو انتہان آتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ انٹریکشن میں آتا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ کیسے ہیں دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں اس کے اندر اصل میں ہماری جو کمی ہے نا وہ اس میں رہ جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اب جو آگے آگے جیسے وقت گزرتا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری اس میں کیسے ہم بہتری لے کر آئیں کہ ہمارے تعلقات ہمارے اخلاق کہیں کسی جگہ پہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یعنی ہمارا اپر ہینڈ ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم دبا لیں تو اب ہم دبا سکتے ہیں تو اب ہم دبا لیں کہیں پہ ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پہ میرا زور چلتا ہے تو یہاں پہ میں اپنا زور چلا لوں کہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں میری یہاں پہ کچھ زیادہ طاقت ہے تمہیں لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو ہر گزرتا وقت نا انسان کی طاقت بھی کم ہو رہی ہے انسان کا زور بھی کم ہوتا ہے اور وہ ڈاؤن ڈاؤن اور ڈاؤن ہی جاتا ہے اوپر کو نہیں جاتا کئی جگہ پہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کو تو اب میں نا مزہ چکھا سکتی ہوں ہم ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مزہ میں آج چکھا سکتی ہوں ٹھیک ہے شاید میرے پاس اتنی پاور ہے لیکن ایک چیز کو ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور بہت جلدی وقت بدل جاتا ہے بہت جلدی آج اگر آپ کسی کو دبانے کے قابل ہیں تو کل آپ اس پوزیشن میں ہوئے کوئی آپ کو دبانے کے قابل ہوگا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو گزرتا وہ وقت ہے یہ ہمیں اس طرف لے کر جا رہا ہے کہ ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں ہماری جو بھی طاقتیں قوتیں وہ کم ہونے شروع ہو جائیں گی بڑھیں گی نہیں اور ہم اکثر جو خاص طور پر تعلقات ہیں نماز میں مسلحے پہ ہمیں اللہ یاد آتا ہے لیکن خاص طور پر تعلقات میں انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ایک اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہم میرے ذہن سے مہب ہو جاتی ہے اور اینڈ آف در ڈی اگر آپ اپنا زندگی کا خاتمہ اس پہ کرتے ہیں کہ ہائی مورن ڈراؤنڈز پہ آپ رہے تو آپ کی جیت ہے ورنہ ہار ہے ہمارے جانے کے بعد کوئی یہ نہیں یاد کرے گا کہ اس نے کتنے لوگوں سے نفرت ہے کی مگر کوئی یہ ضرور یاد کرے گا اتنے لوگوں سے یہ محبت کرتی تھی اتنے لوگوں کو اس نے خیر پہنچائی اتنے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا تھا یہ معاف کر دینے والی تھی یہ لوگوں سے درکزر کرتی تھی یہ لوگوں سے اچھا معاملہ کرتی تھی یہ کتنا لوگ اس چیز کو منشن کریں گے مگر شیطان سب سے زیادہ ہمارے نا تعلقات کو خراب کرنے کے اندر کرتا ہے اپنا کردار تو ہم جب جیسے ہم نیا سال شروع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور اپنے اندر سوچیں کہ میں کہاں پر بہتری لا سکتی ہوں میں کس فیلڈ میں میری کمزوری ہے میں نے اس کمزوری کو اوبرکم کرنا ہے ورنہ تو دن گزرتے جائیں گے تھوڑی نہ تو کوئی ہمیں بتانے یہاں پہ آئے گا جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری مائیں ہمیں ڈان ڈپٹ کے کچھ کر دیتے ہیں جب ہم بڑے ہو جاتے ہمیں اپنے آپ کو خود چیک کرنا پڑتا ہم اپنے آپ کو خود نہیں چیک کریں گے تو ہم آپ پہ سے باہر نکلتے ہیں کہ کوئی کہنے والا نہیں ہوگا اور بہت ہی کم کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی کوئی خامی جان کے آپ کے موہ پہ آکے آپ کو بتا سکے کوئی بھی نہیں بتائے گا یہ ہمیں خود دیکھنا ہے یہ میرے اندر یہ خامی ہے یہاں پہ میرے اندر کمی ہے ہم یہ سوچیں میں بدلہ لے لو حالانکہ اگر بدلہ لینے کے لئے ہم دیکھیں ان سے سیکھیں ہم فرستینیوں سے کہ بدلہ لینے کے لئے اللہ کی ذات کافی ہے اگر آپ اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں بس میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تو یقین کریں اللہ تعالیٰ جو بدلہ لیتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسے ان کو کھینچتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے ان کو کھینچا گیا ایسے اللہ تعالیٰ کی جب اس نے رسی دراز کی ہوتی ہم سوچتے ہیں میں تو آج ایسے کر سکتے ہیں میں تو اپنا زور چلاؤں گی میں تو یہ کروں گی میں اس کو مزہ چکھاتے ہیں میں اس کو دکھاتے ہوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جس دن وہ ہماری رسی کھینچ لے گا تو اس دن ہمارا کیا بنے گا اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا انسان ہوئے کہ کہاں سے آتا ہے وہ ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے اور جو انتقام لینے والا اللہ تعالیٰ زنتقام ہے انتقام لینے والا یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفت آئی ہے ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آج میں اگر یہ سوچوں میں نے بدلہ لینا اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ آپ کا بدلہ لینا اور وہ کیسے لے گا وہ اس کے اپنے ڈھانگے وہ اس کے اپنے طریقے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح وہ بدلہ لے لے گا اور کس طرح وہ انتقام لیتا ہے وہ نہیں ہمیں پتہ چلتا مگر جب پھر رسی کھچتی ہے پھر انسان چرکتا بھی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بہت گزر چکا ہوتا ریلائزیشن کی آج ضرورت ہے کہ انہاں توبہ استحفار کر لے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے انسان دھر گزر کر دے دھر گزر کر دے کل کو ہم مٹی کے نیچے ہوں گے ہم دھر گزر کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں دھر گزر کرنا بے شک بہت مشکل ہے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان لیٹ کو کریں فورگیو کریں مگر اینڈ آف دا ڈے یہی ہے جو جیت ہے اس کو لگتا ہے ہمیں کہ یہ ہار ہے میری میں کیوں سنوں میں کیوں کروں میں کیوں برداشت کروں میں تو یہ کروں گی لیکن کیا لیٹ گو کرتے رہیں گے تو زندگی گزر گی بلکل تب ہی زندگی گزرتی ہے اور پھر وہ دیکھیں نا لیکن آپ لیٹ گو کرتے ہیں جسے بچے بات کار رہے تھے تو جیسے لیٹ گو کرنے سے کیا ہے پھر دوسرا بندہ ہیں میں نے کہا بھول جاتے کہ اللہ تو ہے مجھے اللہ تو ہے وہ ہم بھول ہی جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے میں نہیں کرنا ہے ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں لیکن تو اللہ تو ہے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ تو ہر چیز اور یہی بات کہ ہر چیز بودھر نہیں کرتی جس وقت ہم نیگٹیف سوچتے ہیں ایک ہفتار یہ رہرسل کر دیکھیں آپ جب نیگٹیف سوچتے ہیں ایسا 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 اب وہ جو آپ نے سوچا ہے پھر آپ اس کو کہیں گے پھر آپ اس کو کہیں گے پھر آپ اس کو کہیں گے اللہ کی قسم ہے کہ اس کے بعد آپ خود گھل رہے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی کچھ کری نہیں سکتا کوئی نہیں آپ نے جتنی دفعہ بولا نا تو آپ سڑ سڑ کے جل جل کے کڑکڑ کے آپ نا خود اپنے آپ کے اندر نا آپ کا موڈ خراب آپ کا دل اتنا خراب اچھا on the other hand آپ یہ دیکھنا کر کے کہ آپ positive بات کرنا شروع کریں کسی کی بھی درگزرک اپنے کر دیا نا اچھی بات اس کو بھی کریں اچھی بات دیکھو اس طرح کوئی اچھی اس کی بات چاہے اس کی کس کی بھی آپ جو اچھی اچھی باتیں کریں گے نا وہ تو دوسروں کو نہیں آپ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے ساتھ بڑا اچھا کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا آپ کو لگے گا ہر طرح خوشی ہے دیکھو یہ باہر جو ہے نا یہ موسم نہیں خوبصورت ہوتا اندر کا موسم جب خوبصورت ہے تو باہر اچھا لگتا ہے اگر اندر کا موسم خراب ہے نا تو باہر جتنا مرضی اچھا ہے نا سب برا لگنے لگتا ہے تو آپ کا اندر کا موسم تب ہی اچھا ہو سکتا ہے جب آپ پوزیٹیف باتیں کریں نیگٹیف باتوں کو چھوڑے چاہے ہے بھی نا اس کو ایک طرف کر کے پوزیٹیف کرنا ہے آپ کو خود سکون ملے گا دوسروں کو تو چھوڑیں آپ کو خود سکون ملے گا آپ کی خود ذات کے اندر ایک نا پیس سکون اور ایسے خوشی اتمنان اور آپ کو اچھا اچھا لگے گا سارا یہ آپ کر کے دیکھیں آپ کو یہ خود پتہ چلے گا کہ کتنا اچھا لگتا ہے تو جو ہم پوزیٹیف بات کر رہے ہوتے ہیں نا چاہے کسی کی بھی وہ ہم کسی کے اوپر نہیں آسان کرتے تو ہم اپنا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی طبیعت کے اوپر وہ آپ کے موڈ کے اوپر وہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر ہر طرف سے آپ کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے اور نیگٹیف بات اپنا ہی ہم بیڑا غر کر رہے ہیں کسی کا تو کیا کرنا ہے اپنا ہی بیڑا غر کر رہتے ہیں پھر برائیاں بھی کسی کی ہوں گی ظاہری بات ہے پھر خود بھی کڑیں گے خود بھی جلیں گے بلڈ پریشر بھی ہائے ہوں گے پھر سب چیز ہی خراب ہوگی تو ہم اپنی زندگی میں اگر پوزیٹیف بلٹی لے کر آئیں تو اس سے ہمارے اپنے لیے بھی فائدہ ہے اور ہمارے جو اردگت کا محول ہے وہ سارا خوبصورت ہو جاتا ہے آپ دیکھیں آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اپنی فیملی کے ساتھ آپ گلی سڑی باتیں شروع کرتے ہیں اس کی یہ وہ فلان وہ فلان اس کے بعد اتنا دل بھی خراب ہوگا اتنا اٹھ کے بھی اتنا لیکن آپ وہی پوزیٹیف باتیں کریں اچھی باتیں کریں گے آپ کو اور سارے بچوں کو اور گھر والے بھی سارے خوش خوش ہوں گے تو بھی یہ کچھ آپ دیکھ لیں نا کچھ لوگ ان کا ایک ہی بات دنیا بڑی مطلبی ہے دنیا بڑی ایسی ہے دنیا بڑی یہ ہے اسے کیا ملے گا کچھ نہیں لیکن ہم ایک بری ٹیسٹ کے ساتھ سارا دن گزاریں گے بری ٹیسٹ کے ساتھ ہمارا دل جلتا کڑتا رہے گا تو اپنے آپ کو اگر ہم اچھا رکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں نا تو اپنی خوشی کا راز یہی ہے پوزیٹیف بات کرنا گولی مار دیں سب چیزوں کو یہ برا یہ برا یہ چیز یہ فلان ایسا فلان ایسا ہم کسی کو نہیں بدل سکتے مارا اپنے آپ کو تو بدل سکتے اگر صرف اتنا ہی بس ہم یاد رکھنا کہ بس میں نے مٹی میں چلے جانا ہے یہ باہر ہے نا مٹی میں نے مٹی میں رول جانا ہے اور مٹی ہو جانا ہے اور اس کے بعد وہ لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی تھی اور یہ دن دور نہیں ہے کہ ہمیں مٹی میں چلے جانا ہے یہ دن دور نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا رہ جائے گا یہی رہ جائیں گی یادیں کہ یہ اچھی تھی لوگوں کے ساتھ وہ بھلی تھی یا پھر یہ بری تھی تو یہ جو ہماری باتیں ہیں وہ ہے نا ہر چیز ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ ہوا میں بھی ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ بھی ہماری گواہیاں بنیں گی یہ زمین ہماری گواہی بنیں گی یہ بولے گی کہ یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر ہوا تھا ہر چیز ہماری ہے تو ہم اچھی گواہیاں کیوں نہ چھوڑ کے جائیں ہم نے تو مٹی میں مل جانا ہے لیکن ہمارے اید کت کی جو گواہیاں ہیں وہ ہماری اچھی ہوئے قیامت کے دن ہمارے لئے اچھا ہی یہ گواہی دیں کہ یہ اچھی ہی تھی اور لوگوں کے ساتھ بھلا کرنے والی تھی میری تو یہی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے خیر ہی پہنچے لوگوں کو کہ اللہ میرا کوئی شہر نہ پہنچے ہمارے شہر سے ہم سب کے اندر شہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی پیدا کیا اس کے اندر خیر بھی ہے اور شہر بھی ہے یہ نہیں ہے میرے اندر کو کوئی شہر ہے نہیں میں تو بس خیر ہی خیر ہوں نہیں ایسا نہیں ہے کہ ان اللہ تعالیٰ میرے شہر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہم میرے خیر کو لوگوں تک پہنچے ہم یہ اپنی نیت رکھیں اور اسی کی کوشش کرتے ہیں یہ شیطان جب ہمیں شر پھیلانے کا کر اس وقت سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو متقی ہے نا وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ شیطان کا بسواسہ ہے میرے پاس یہ شیطان ڈال رہا ہے میرے اندر تو اگر ہمارے اندر تقوی ہے نا تو ہم فوراں ہمارا ایک جیسے وہ الارم ہوتا ہے نا وہ بچ جانا چاہیے یہ شیطان کی بات ہے اس کو اپر نہیں ہم نے کرنا فوراں شیطان کی باتوں میں آگے اس کی گرنا ہم جائیں بلکہ خود اپنے آپ کو سٹرونگ کریں یہ نہیں یہ بات میں نے نہیں ماننی تو پہچاننا اور اس کے بعد خود کو روک لینا تو ہم اونچے درجے کے اوپر ہوں بجائے کہ ہم نچلے درجے پہ ہوں کہ ہم نے بس وہی کرنا ہے جو لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم نے اس سے اوپر رہنا ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ نہیں میں نے اس سے بہتر کرنا ہے کیونکہ میں بہتر ہوں ورنہ جو آپ میرے ساتھ کریں کہ میرا اپنا کردار کیا ہے zero میں تو آپ پہ dependent ہوں آپ اچھا کریں گے تو میں اچھا کریں گے جو آپ برا کریں گے تو میں برا کریں میں خود کیا ہوں پھر کچھ بھی نہیں اس لئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرا کیا کردار ہے میرا کردار اچھا ہونا چاہیے مجھے بہتری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے مجھے لوگوں کے لیول کے اوپر آکے ان کے ساتھ نہیں سلوک کر اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے انہیں باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرین کسیر آپ لوگوں کے آنے کا اللہ تعالی آپ سب کا آنا